اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز اور میں آپ کی میزبان ہمارا آگتوں ناظرین اس لائم میں زمان پار کے باہر مجود ہوں اور یہاں پہ لوگوں کا اتنا حجوم ہے کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتی یہاں ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ خان صاحب آر ہے ان کی کیا فیلنگز ہیں اسلام علیکم پاگل عوام ہے میں مائک لے کے آئیے فیروت نہیں کرے اسلام علیکم کیسے ہیں شکر ہے نگا خان صاحب آر ہے کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا آج جب شیلنگ پہ گیرہ آ رہی تھی تو اب آئے تھے نہیں اس کی کیا فیلنگز ویسے ہی خان صاحب کے سپوٹر ہے گھر سے باہر کیوں نہیں لیکھا ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ دعائیں ہیں اب ہم آئے ہیں کے نہیں آئے اچھا اب تو آئے ہیں جب حالات خراب تھاں کیوں نہیں آئے بس ویسے کروالوں نے نکل دیا گھر والوں نے نکل دیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم خان صاحب آ رہے کیا جذبات ہے میں بڑا خوش ہوں ان کی آنے کی خوشی بہت زیادہ ہے جب گرفتار ہوئے تھے کیا کفیت تھی آتا میں رویا تھا اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ اور بھی لوگ مجودن سے جاتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب آ رہے ہیں پیچھے نعرے لگ رہے ہیں بڑی پر جوش عوام نظر آ رہی ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ ہوش کے ناخول لیں پلیز میر بانی ہے مزید سازشیں کرنے بند کریں آئین کا مطابق شفاف الیکشن کرائیں عوام کی جو رائے ہے اسے تسلیم کریں اور عوام کو اختدار منتقل کریں کیونکہ اس ملک کے اصل مالک جو عوام پاکستان ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنا اچھا محول بن گیا آپ مزید سازشوں سے باز آ جائیں اور خان صاحب کو آئین کا مطابق الیکشن کرائیں عوام جو بھی رائے تھے الیکشن کے بعد اس حکومت کو آنے دے اور اس کو اختدار منتقل کریں خان صاحب تو آگئے جو ملک کا حالات ہوئے جو ملک میں دنگا فساد جس طرح بھی ہوا بے شک آپ رائٹ پہ تھے جو بھی تھا ملک کے لئے اور مہنگائی بڑھے گی بلکل میں اس میں کوئی شک نہیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام بھی نہیں آئے گا لیکن یہ ایکشن کا ریاکشن ہوا ہے ایکشن جیسا ہوتا ہے ریاکشن بھی بھی آپ نے دیکھا کہ رینجرز نے جس طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا اس کے بعد ایسا یہ ریاکشن جو ہے نیچرل ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ غصہ اس لیے اسلام میں حرام ہے کہ آپ کو غصے کو کنٹرول غصے کو پالنا سیکھنا چاہیے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ فوج بھی ہماری ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہم ویسے ہی لگتا ابھی تو خان صاحب کی اب بوری زمانہ تو یہ آپ کو نہیں لگتا دوبارہ کوئی گڑ گڑ ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے آج شہباز شریف صاحب کی وہ خطاب سنے کابینہ کے ساتھ خطاب عمومن چینلوں پر نہیں دکھایا جاتا لیکن آج چینلز پر دکھایا گیا ہے اور ججوں پر سپریم کورٹ پر کڑی تنقید کی گئی ہے اور انہوں نے امرجنسی کا اشارہ دیا ہے لیکن میں پھر بھی ایز ایک پاکستانی ایز ایک مخلص پاکستانی شہباز شریف صاحب سے اور صاحب اختیار اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کروں گا پلیز آپ کی میر بانی ہے اب اس ملک کے عوام پر اور اس ملک پر رحم کھائیں اور آئینڈ کے مطابق شفاف الیکشن کروائیں اور اختیار عوام کا منتقل کریں تاکہ عوام پاکستان اور پاکستان سکہ سائنسل اور پاکستان ترقی کی جانب آہستہ آہستہ درم دلوں سے یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بہت چیز کرتے ہیں اسلام علیکم میرا گلہ خراب ہے چلے یہاں پہ ادھر لوگ ہیں اسلام علیکم سر خان صاحب آ رہے ہیں کیسے فیلنگز ہیں کیا حساسات خان صاحب تشریف لا رہے ہیں ہمارے لئے چاند لا رہے ہیں اچھا کل خان صاحب کی رہائی کا سنہ لوگوں نے کئی مٹھائیاں باتنی شروع کر دیں لوگ تو داتا درباہ تک پہنچ گئے بڑی ایسی میرے جو فرتحال دیکھیں تو آپ کو ابھی تو خان صاحب کی عبوری زمانہ تو یہ ہے آپ کو نہیں لگتا دوبارہ گڑ بڑ ہو سکتی ہے شیر پنجرے میں کبھی نہیں جاتا جو سرکس کے شیر ہوتے ہیں ان کا مستقبل ان کی ہر چیز پنجرے میں ہوتی ہے اور جو جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آزاد پھرتا ہے خان صاحب پیدا ہی آزاد رہنے کے لئے ہوئے ہیں اور اس قوم کو آزاد کروانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ خان صاحب باہر ہی رہیں گے آزاد ہی رہیں گے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ اتارے جو ان سے وہ غلط فیصلے کرتے ہیں آپ ٹیسٹ کیوں اپنی زبان کا بھی خراب کر رہی ہے آپ ٹیسٹ کیوں